کہانے کے شروع بات نیوروک شہر کے ایک نارمل سے دن سے ہوتی ہے یہاں پر سیم نام کے ایک لڑکی ایک نرسنگ ہوم میں ایڈمیٹ ہوتی ہے دراصل سیم جو ہوتی ہے اس سے ایک ٹارمینل کینسل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ جلد ہی مرنے والی تھی اسی نیوہ اپنی ایک فالتو بین لی فریڈوں کے ساتھ میں رہتی ہیں اور آج اس ہسپٹل کا نارس روبین سبھی مرضیزوں کو خوش کرنے کے لیے مینہیٹن شہر میں ایک تھیٹر شو دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا اب سیم بھی سبھی لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ روبین نے اسے پرامس کیا تھا کہ وہ تھیٹر شو کے بعد میں اسے پیزہ کھلانے کے لیے لے کر جائے گا اب بس میں جاتے ہوئے وہ سبھی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ آج ان کے شہر کے اوپر سے کچھ زیادہ یہ فائٹر جیٹس اٹھ کر جا رہے تھے جو کی نارمل نہیں جاتے ہیں لیکن اس ٹائم اس پر اتنا زیادہ کوئی دیان نہیں دیتا ہے اب سبھی لوگ شو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں سیم وہاں پر ایک فیملی کے ساتھ دوستی بھی کر لیتی ہے جس میں کی ہینڈری اپنے بیٹے اور اپنی وائف کے ساتھ آیا ہوا تھا اب تھیٹر کا شو کچھ خاص نہیں تھا اسی لیے سیم باہر گھومنے کے لیے آ جاتی ہے اور اپنے بینڈی کے ساتھ ایک شاپ میں بچھاتی ہے وہ وہاں پر یہ گھنڈی خرید ہی رہی تھی کہ تب ہی اچانک وہاں پر روبین آ جاتا ہے اور روبین اس سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اسے اچانک سے میسیجز آ رہے ہیں اس وجہ سے انہیں فالرین ہسپٹل لوٹتا ہوگا اور وہ پیزا کھانے بھی نہیں جا سکتے ہیں اسی لیے اس بات پر سیم گصہ ہو جاتی ہے اور وہ ترند بس میں جا کر پینٹ جاتی ہے اب سیم تو یہاں پر صرف پیزا کھانے کے لیے ہی آئی تھی دراصل سیم کی اس پیزا سوپ سے کچھ یادیں چڑی ہوگی ہیں خواہ کی پیشنز پہ آنے کے بعد میں بس چلنے لگتی ہے اور تب یہ پیچھ میں اچانک سے بس روک جاتی ہے اور یہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ عجیب طرح سے حرکتی کر رہے تھے اب دنیزل شہر کے اوپر سے ہزاروں میٹر آئیس جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور جو کہ اس پیز سے آئے ہوئے تھے اب وہ ایک ایک کر کے شہر کے اوپر گھرنے لگتی ہیں اب اس میں سے ایک میٹر آئیٹ کی دماکی کی وجہ سے سیم کی بس کے اندر بہت سارے دول میٹی آ جاتی ہے جس وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب وہی سیم بے اس ڈسٹ میں سے آگے پڑھنے لگتی ہے سیم نوٹس کرتی ہے کہ اس ڈسٹ کے اندر جو پیلوپ چندہ آ رہے تھے انہیں عجیب سے کریچر کھینچ کر لے جا رہا تھا اب سیم وہی پر چھپ کر یہ نوٹس کرتی ہے یہ کریچر عجیب سے ترہا کے انگلیس تھے جو کہ سب لوگوں کو کھٹ کر لے جا رہے تھے حالانکہ یہ دیکھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں جہاں سے بھی آواز ہوتی وہ کریچر انہیں کھٹ کر وہاں سے لے جاتے اب سب دیکھ کر سیم پہنچا تھا تری ہوئی تھی اب انہیں سب کے بیچے گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے سیم وہی پر بے ہوش ہو گئی تھی کچھ سمیے پاس سیم کو ہوش آتا ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ وہی فیملی جسے وہ تھیٹر میں ملی تھی ہینڈری کے ساتھ میں وہ لوگ اس کے موہ پہ ہاتھ لگا کر اسے چھپ رہنے کے لئے کہتے ہیں اور اب سیم یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے ہوش آنے کے بعد میں شاید ہینڈری ہی مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں اب سیم اٹھ کر دیکھتی ہے کہ یہ لوگ اسی تھیٹر کے اندر تھی جہاں پر بہت سارے سروائیورس اس ایلین سے بچنے کے چھپ کر چھپ چاپ پیٹے ہوئے تھے اب یہاں پر سب کو پتا تھا کہ ان کی ایک چھوٹی سی آواز سب کے جان نہیں سکتی ہے اس لئے یہاں پر کوئی بھی آواز نہیں کرتا ہے امینی سب کے بیچ میں رووین بھی اسے ملتا ہے جو اس کی پال تبیلیوں سے لوٹا دیتا ہے جو کہ اسے سڑک پر بھاگتے ہوئے ملی تھی تب ہی ہیلیکاپٹر سے اوپر سے ایک آناؤسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ جو کریچر سر فیسی شہر میں آئے ہیں اور یہ کریچر سب آواز کرنے سے ہی لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں تو اس لئے آپ جہاں بھی ہے شانتی سے بنائے رکھیں اور گورنمنٹ آپ کو جل سے جل یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اب یہاں پر یہ سب ہی لوگی آناؤسمنٹ سنی رہے تھے کہ تب بھی اچھانا سے وہ کریچر ایلینز ہیلیکاپٹروں کی آواز کے اوپر بھی حملہ کرنے لگتے ہیں اب جو سیم کی بلی ہوتی ہے وہ ڈر کے مارے یہاں سے باہر نکل کر بھاگنے لگتی ہے اب روبین و سیم اس بلی کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلی میں ان دروازے کے پاس پہ پہنچ گئی تھی اور باہر سے ایچرز کی آوازیں آ رہی تھی اب سیم فریڈو کو اٹھانے کے لیے بھاگتی ہے لیکن جس سے کی فریڈو آواز کر ہی دیتی ہے اور اس وجہ سے وہ کریچر اندر آ جاتا ہے اور وہ سیم کے بہت ہی نزدیک تھا سیم اسے دیکھ پا رہی تھی کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اب ہیلیکاپٹر کی آواز ہونے کی وجہ سے وہ واپس سے ہیلیکاپٹر کی طرف ہی بھاگ میں لگتا ہے اور اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں کریچرز دوڑ رہے تھے اب کچھ دیر بعد میں سیم نوٹس کرتی ہے کہ کافی سارے لوگ ریڈیو سے انسٹریکشن لے رہے تھے کہ گورنمنٹ انہیں بچانے کے لئے کیا کرنے والی ہے گورنمنٹ نے انہوں نے کہا تھا کہ آج کی رات وہ سبھی بریجز سے دور رہے کیونکہ ان سبھی بریجز کو وہ لوگ اڑھانے والے ہیں تاکہ وہ ایلینز اس سہر سے باہر نہ جا سکیں اور اگلا آرڈر آنے تک وہ چکچاپ سے ایک ہی جگہ پر چھپی رہے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اب سبھی بریجز کو توڑنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا کچھ دیر بعد میں سیم اور باقی کے سروائیورز دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کا شہر کتنی بری طرح سے تباہ برباد ہو رہا تھا اوپر ایک سروائیور موجو تھا جو یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا اور چلانے رکھتا ہے کہ ہم سب لوگ یہی پر فسے رہ جائیں گے ہمیں بچانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا تب جا کے ہینڈری اپنے ہاتھ سے اس کا مو بند کر دیتا ہے تاکہ اس کی آواز سن کر اور ایلینز یہاں پر نہ آ جائے لیکن اب ہینڈری جب یہ پوری کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی وہی پر مر چکا تھا لیکن سب لوگ جانتے تھے کہ ہینڈری نے جانبوچھ کر نہیں کیا ہے اب سیم اور رابن دونوں بیٹھ کر ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ کیا ملیٹری گورنمنٹ انہیں بچا پائے گی کہ تب ہی تھیٹر کا ایمرجنسی سائرن آواز کرنی لگتا ہے اب رابن نے سائرن کو بند کر دیا تھا لیکن اس کی آواز سن کر ایک کریچر وہاں پر آ ہی چکا تھا اور اس ایلین کریچر نے سب ہی کے سامنے رابن کو بہت ہی بری طرح سے مار ڈالا تھا اب سیم یہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کے سارے ہی دوست ایک ہی کر کے اس کے سامنے مارے جائیں گے اسی لئے وہ سوا ہوتے کے ساتھ ہی اس تھیٹر سے نکل گئی تھی سیم بہا نکل کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر پورا سائر برباد کنڈیشن میں پڑا ہوا تھا اب وہ ایک سٹور سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اکھٹا کر پارک کے جھڑنے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر پانے کی آواز ہونے کی وجہ سے اس کی خود کی آواز دب جائے گی وہی پر وہ اپنی بلی کو بھی کھانا کھلاتی ہے اور وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہاں پر بو کے پیازے شاید دو بچے وہاں پر کافی دنوں سے فسے ہوئے تھے سیم انہیں اپنا کھانا کھلاتی ہے اور تب یہ اوپر ہیلیکوپٹر سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ انہیں ان کرییچرز کے کچھ کمزوریاں پتا چلی ہیں جن میں یہ ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اور یہ پانی میں تیر نہیں سکتے ہیں تو ابھی اسی لیے کچھ دیر بعد میں آرمی شہر کے بار ندی کے پاس کچھ بورٹس کو کھڑا کرے گی اور جو شہر میں فسے ہوئے لوگ ہیں وہ بورٹس میں آ کر یہاں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ ایلینز پانی سے ڈرتے ہیں اور پرچس کو تو آرمی کل رات ہی اڑا چکی ہے تاکہ یہ ایلینز اس شہر سے باہر نہیں نکل پائیں گے اب کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی نے ان ایلینز کو بٹکانے کے لیے شہر کی دوسری اور توڑ فور کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور وہاں پر سارے کریچرز اب اس آواز کی طرح پیچھا کر رہے تھے اب جیسے ہی سارے کریچرز ہیلیکوپٹر کی آواز سن کر پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو سیم دونوں بچوں کو لے کر سڑکوں پر آ جاتی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ اسی کی طرح بچے ہوئے بہت سارے سروائیور سڑک پر آ جاتے ہیں اور سب یہ بریجز کی طرف جا رہے تھے اب اسی لیے سیم ان دونوں بچوں کو سب ہی کے ساتھ جانے کے لیے کہہ دیتی ہے لیکن جو سیم ہوتی ہے اکھوڑ واپس سے الٹی دیشا میں جانے لگتی ہے کیونکہ اسے تو کینسر تھا وہ پیسے بھی تھوڑے سمیں میں مرنے ہی والی تھی اسی لیے وہ پیزا شاپ میں جا کر پیزا کھانا چاہتی تھی اب سبھی لوگوں کے اتنا شانتی سے جانے کے باوجود بھی ان کے پیروں اور کچھ چیزوں سے آواز ہو ہی جاتی ہے اس وجہ سے کچھ کریچرز نے انہیں نوٹس کر لیا تھا اور اب وہ کریچرز بیڑ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں پر سبھی لوگوں کا بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اب اس سب اپرا تپری میں فریڈو بھی سیم کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگ گئی تھی اب سیم چپ چاپ سے ایک کار کے نیچے چھپ جاتی ہے اور موقع پاتے ہی بھیڑ سے الگ ہو کر دوسری سائٹ جانے لگتی ہے اب جب سیم کی کیٹ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی تو اسے ایک اور سروائیور ایرک دیکھ لیتا ہے اور اس کیٹ کا پیچھا کرتے ہو وہ سیم تک پہنچ جاتا ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد جب بائش ہوتی ہے تو وہ لوگ بات کرتی ہیں سیم اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی ہے اسی لئے وہ اس کا پیچھا نہ کریں اور ایرک کو بچنے کے لیے اب ندی کے قرارے کی طرف ہی جانا چاہیے حالانکہ اب ایرک یہاں پر بہت زیادہ ڈر لیا تھا تو اس لئے وہ واپس نہیں جاتا ہے اور سیم کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اب جب سیم گھر پر پہنچتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ چاوی تو اس نے گھما دی ہے اب اسی لئے وہ دونوں بادلوں کے گرجنے کا انتظار کرتے ہیں اب جب بادل گرجتے ہیں تو ایرک اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں اب وہ دونوں بات ہی کرنے لگتے ہیں اب ایرک بتاتا ہے کہ وہ ایک لوگر سٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنی فیملی سے بہت دور یہاں پر آیا تھا لیکن اب اسے اپنی فیملی کے پاس پاپس سے صحیح سلامت جانا تھا سیم بھی یہاں پر بتاتی ہے کہ وہ پہلے ایک رائٹر تھی لیکن جب سے اسے کینسر ہوا اس کے بعد سے اس نے لکھنا چھوڑ دیا اور اب بس اس کی ایک آخریت چھاتی کہ وہ اس ریسٹوڑنٹ میں جا کر پیزا کھانا چاہتی تھی جہاں پر اس کے فادر اسے ہمیشہ ملک کر جائے کرتی تھے سیم یہاں پر سوچنے لگتی ہے کہ ایرک اپنے آپ کو اکیلے یہاں سے نہیں نکال پائے گا تو اسی لئے اب صبح ہوتے کے ساتھ ہی وہ ایرک کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے جہاں پر پورا شہر اکتم ویران پڑا ہوا تھا کہیں پر کوئی بھی آواز نہیں تھی اب سیم ایک جگہ پر پیٹ کر کچھ بکس دیکھنے لگتی ہے تب ہی کیٹ اشارہ کر تب ہی اس کی کیٹ کھڑی ہو کر کسی کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی سیم پیچھے ملک کر دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں وہ کوئی ایلین نہ ہو لیکن وہ تو ایرک تھا اب سیم کو تھوڑا گصہ آت اور وہ اس سے کھڑا ہو کر کہتی ہے کہ اسے اس کے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا اور اسی دوران اس سے کچھ بکس گل جاتی ہے اور اس وجہ سے وہاں پر آواز ہو جاتی ہے اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ایلین بس اسی طرف آنے والے ہوں گے اسی لئے وہ فوراں وہاں سے نکل چکے تھے اب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں اوپر سے ایلین کی آواز آنے لگتی ہیں اب وہ جلدی سے ایک بیلڈنگ کے ادھر گوسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا دروازہ ایک بریف کیٹ سے اٹھکا ہوا تھا اب ایرک کے کافی کوشش کرنے کے بعد پہ وہ دروازہ تو کھل گیا تھا لیکن سوٹکیس کی وجہ سے وہاں پر آواز ہو گئی تھی اور سارے ایلین سب انہیں پیچھیں لگے ہوئے تھے اب ان ایلین سے چھٹکارا پانی کے سیم اور ایرک بیلڈنگ کا چکر لگاتے ہیں تاکہ وہ ان ایلین کو ڈسٹریکٹ کر سکیں اور اب ایرک بیلڈنگ سے باہر آ کر وہاں پر کھڑی کاروں کے ششے توڑ کر ان کے آلامز بجانے لگتا ہے اب وہ دونوں فائنلی ایلین سے بچتے ہوئے ایک سب بیس ٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آتے کے ساتھ ہی ان کے پیچھے ایک ایلین تھا جو کہ بس ان کے آواز کرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا اور جبکہ ان کی پیچھے والی ٹرین ٹریک پر ہر طرف پانی بھڑ چکا تھا اب وہ لوگ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اس پانی کے اندر سے نکلنے لگتے ہیں لیکن وہ ایلین ابھی بھی ان کے اوپر ہی تھا اور جتنا زیادہ ہی پانی کے اندر اس ٹرنال میں جاتے جا رہے تھے پانی کا لیول اتنا زیادہ ہی پڑتا جا رہا تھا اب یہاں پر ایرک اور سیم ڈسکس کر رہے تھے کہ انہیں ٹرنال میں آ کے جانا چاہیے یا نہیں اتنے میں ہی اس ایلین نے ان کی آواز سن لی تھی اور اب وہ ان کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اب اس سے بچنے کے لیے وہ دونوں پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اب جب وہ ایلین ان پر اٹیک کرتا ہے تو وہ پانی میں گر کر مارا جاتا ہے اور وہ دونوں دوسری سائیڈ سے باہر نکل ہی جاتے ہیں اور وہ پاس ہی کے ایک ٹوٹے ہوئے چٹ پر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر سیم کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی وہ بس منڈے کا ہی انتظار کر رہی تھی تو وہ ایلین سے کہتی ہی کہ بس اب اسے لاسٹ بار اس پیزا کو کھانے کے لیے جانا ہے جہاں پر اس کے پتا اسے لے کر جائے کرتی تھے اب سباہ ہوتے کے ساتھ ہی ایلین اسے اس ریسٹورنٹ کے طرف لے کر جاتا ہے لیکن اس کی قسمت بہت پوری تھی کیونکہ وہ ریسٹورنٹ بہت پوری طرح سے جل چکا تھا اب یہ سیم دیکھ کر اور بھی زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اس کے آخری اچھا پوری نہیں ہو پائی لیکن ایرک یہاں پر ہار نہیں مانتا ہے وہ سیم کو ایک بیلڈنگ میں بیٹھا کر انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہ اکھیلہ ہے اس جلے ہوا ریسٹورنٹ کے اندر جا کر ایک پیزا لے کر آتا ہے اور دونوں پیٹ کر اس پیزا کو ساتھ میں کھاتے ہیں اب سیم کو سٹرائک ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر اس طرح سے فریڈو اور ایرک کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی ہے اب اس لیے وہ پاس ہی کہ ایک بیلڈنگ کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے سروائیورز کو لی کر ایک شپ جا رہی تھی اور اس کے بعد میں گورنمنٹ آرمی اس شہر کے اوپر بوم گرا دے گی تاکہ سارے کے سارے ایلینز مارے جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ندی کے کناروں پر بہت سارے ایلینز کھڑی ہوئے تو تھے لیکن پانی ہونے کے قارن وہ بوٹ کے پاس نہیں جا پر رہے تھے اب سیم ان سے کہتی ہے کہ انہیں بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے اب دونوں پر نہ کوئی آواز کے ہوئے ندی کے کناروں کی طرف جانے لگتے ہیں اب سیم یہاں پر ایک پلان بناتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ تو ویسے بھی مرنے والی ہے اسی لیے اب وہ ایک لوگے کی روڑ اٹھا کر وہاں پر رکھی ہوئی سارے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتی ہے جسے کہ پہت ساری آواز ہو جاتی ہے اب ندی کے کنارے کے سارے ایلینز ان آوازوں کی طرف جانے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے بوٹ والے سروائیورس نوٹس کر لیتے ہیں کہ کچھ سروائیورس ابھی بھی ندی کے کنارے پر مہجود ہیں اسی لیے وہ بوٹ کو وہی پر روک لیتے ہیں اور اب جب سارے ایلینز سیم کی طرف جا رہے تھے تو ایریک ان سے بچتے ہوئے ندی کے کنارے کے طرف بھاگ دے لگتا ہے لیکن کچھ ایلین کریچر اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اب وہ ایلین زیاسے ہی ایرک کو پکر کر مانے والے ابھی ایرک ندی کے پانے میں جمپ لگا دیتا ہے اور جس میں کہ وہ وہ کریچرز نہیں جا سکتے تھے اب سیم یہ سب دیر کر دور سے خوش ہو رہی تھی فائنالی ایرک بچ گیا تھا اب ایرک کو اس کے جیکٹ کی جیب میں ایک لیٹر ملتا ہے اور جو کی اور وہ لیٹر سیم نے اس کے لیے رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو ویسے بھی مرنے والی تھی اور میری لائب کا کوئی مقصد نہیں تھا مانگر جب میں ایرک سے ملی تو اس نے مجھے ایک مقصد دیا کہ وہ مرنے سے پہلے ایرک اور فریڈو کی جان بچا لے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اب سیم کو لگ رہا تھا کہ مانوہ شانتی سے وہ آرام سے مر سکتی ہو اب سیم اپنی پیملی کی فوٹوز کو دیکھتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے سڑکوں پر چن رہی تھی اب جہاں پر اس کے انوہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن اب وہ جان بوجھ کر ہیڈ فون نکال کر میوزک سننے لگتی ہے کیونکہ اس سے اب تکلیف والی موت نہیں جائے تھی اب اسی لئے یہاں پر ایلینز کے آتے کے ساتھ یہ فلم بھی یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہو آپ سے اقلی ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ